السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے نام کبیر خان ہے اور میں روزانہ ایک نئے ٹاپک لے کے آتا ہوں تو آج اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا ہوں کہ میں جو بھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہوں یا وہ پریکٹیکلی کسی کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں یا میں نے ایکسپیرینسز کی ہوتے ہیں مطلب میں جو بھی آپ لوگوں کو کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یا تو میری اپنی پرسنل ایکسپیرینسز ہوتی یا جو میری رسورسزز ہوتی ہیں وہ بڑی کنفرم ہوتی ہیں تو آج کا جو ٹاپک وہ یہ ہے کہ سیلز کے حوالے سے کہ جو ہمارے دوست فرینڈز جو سیلز کرتے ہیں سیلز کسی بھی اگر جو میں اس میں جو ایک جو نچوڑ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنا ایکسپیرینسز گین کیا ہے سیز میں کام کرتے ہوئے مختلف کمپنیز میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایٹیٹیوک سیل کرتے ہیں مطلب آپ جو ہے وہ میرا اپنا ایکسپیرینسز ہے کہ جیسے پورڈک چینج ہو جاتی ہیں لوگ چینج ہو جاتی ہیں جیسے میں مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کال سینٹر میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بندہ ہے جو یہاں لوکل بینگ میں کام کرتا ہے سیل بینگ میں میں کام کرتا ہوں الفلا میں کرتا ہوں اپنی پورڈک سیل کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ اگر سیل کرتا ہے تو وہ بینگ کی پورڈک سیل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سر میری یہ پورڈکٹ ہے ہم لیکٹ سے کہ آٹو سیل ہے گاڑی کے حوالے سے بتاتے ہیں یا وہ بولتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے جو بھی ہے اب وہ بندہ وہاں سے چھوڑ دیتا ہے وہ دوسرے بینگ میں جاتا ہے وہ وہاں پہ جائے کے وہی کسٹمر سے کال کرتا ہے تو بسیکلی اس کو جو بزنس ملتا ہے وہ اس بات پر ملتا ہے کہ وہ اپنا ایٹیٹوٹ سیل کرتا ہے ان کے پاس ان کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے پورڈک چینج ہو جاتی ہے کبھی بینگ چینج ہو جاتے ہیں مطلب آپ اپنا ایٹیٹوٹ سیل کر رہے تھے What I experienced میرا experience یہ ہے کہ ایک بندہ آؤڈرڈ و ties ہاں میں ہے مثال وہ یہاں بیٹھا ہے اور وہ کینڈا امریکہ یا 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 اکی میں کال کر رہا ہے چی کے اب چونکہ میں خود کام کر چکا ہوں آؤڈرڑڈ وائنڈ وزنٹر میں تو اس لئے مجھے پتہ ہیں اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں لینگوجچ چینج ہو جاتی ہیں پرڈک چینج ہو جاتی ہے اور آپ یہاں بیٹے بیٹے کہ وہاں لگوں کو Tea سیل کر رہے ہیں آسا ہوتا ہے لوگس سیل کرتے ہیں سب سے سیل کرتے ہیں تو فائدہ اگر کا اپنا اٹیٹوٹی تھی móvelے کہ آپ اچھی کے ل foul ود لائنگویجی چینج ہو جاتی ہے جو چیز میں آپ نے بلاتی ہے تو بال!」 لست tęeda Liberálہ جتنے اچھے اٹیٹوٹ بیورستاب کے ساتھ آپ بات کریں گے یہی چیز ہمارے پیارے محمد مستفآة نے بھی جاتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے بات کرو اور ہماری اسی چیزوں کو ویسٹرن کلچر کاپی کر رہا ہے ان کو پڑھ رہا ہے اور وہی چیزیں ہم آج کل اپنی کسٹرن سرویس میں پڑھ رہا ہوتے ہیں کہ ہماری کمپنیز میں سکاری ہوتی ہیں کوئی بھی ایمن سی ہو، موبل انگ ہو یو فون ہو یا کوئی فارما کمپنی ہو بوش فارما ہو کوئی بھی ایم ایک انٹرنیشنل ہو کوئی بھی کمپنی ہو تو وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے اچھے اخلاق سے بات کریں سپشن پہ کوئی آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اچھے اخلاق سے بات کریں تو دسز مائک انکلوجن کہ وی ایکچولی سیل آر ایٹیٹوڈ ہم اپنا ایٹیٹوڈ سیل کرتے ہیں ہم اور کچھ بھی سیل نہیں کرتے ہم اپنا ایٹیٹوڈ سیل کرتے ہیں تو اچھے اخلاق سے بات کیا کر لو جتنے اچھے اخلاق سے آپ بات کریں گے اور یہ لائس میں بھی کام آتا ہے مثلا آپ اگر کسی پڑوسی سے بات کرتے ہیں اور کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنا ایک اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے جیسا کہ میں نے نوٹ کیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مثال ہے کار کے اوپر آج کل بڑی بحیث ہوتی ہے ملکہ میں اپنا آپ کو پرشنل ایکسپیئنس بتاؤں کہ میں اپنی کار کبھی بھی لڑائی نہیں کرتا چاہے کوئی پڑوسی ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اپنے گھر پر آگے گاڑی کار پارک کی ہوئے اور میرے پڑوسی آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہاں پر گاڑی مت کھڑا کریں ہمیں گاڑی نکالنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے مثال ان کی بڑی گاڑی ہے میری چھوٹی گاڑی ہے ان کو جب ٹرن لینا ہوتا ہے گھر میں تو ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ آپ جو ہے میں اپنی گاڑی آگے دور کھڑی کر لیتا ہوں مسئلہ ہی نہیں ہے گاڑی دور کھڑی کرنے میں کیا مسئلہ ہے اب اگر میں کہیں آفس میں جا کے اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو میں تھوڑا سا دور پارک کر لیتا ہوں ملتب اگر آپ شریف اصل کی میں بات کروں یا آئے چندری کا روٹ کی بات کروں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بلکل چاہتے ہیں یا کسی ریسٹورنٹ کے آگے بلکل چاہتے ہیں کہ جی وہیں کھڑی کھڑی کریں جہاں کھڑی کریں بھئی آپ شروع سے آگے کھڑی کر لیں ملتب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور بات کو ختم کریں میں اگر اپنے آفس جا رہا ہوتا ہوں تو وہاں سے کوئی تین چار گلیوں کے بعد مجھے مل جاتی خاص کا کسی رشتدار کے ہم جاتے ہیں کراچی میں جگہیں جو ہیں وہ بڑی کم ہیں وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے میں پرابلوم تھے آپ کسی رشتدار کے گھر پہ جا رہے ہیں وہ تنگ گلی ہے تو بھائی آپ وہاں نہ کھڑی کریں آپ اس کے گلی کے کورنر پہ کھڑی کریں مل جائے گی اور آپ سکون سے پیدا چل کے آ سکتے ہیں یا کسی وزار میں جا رہے ہیں تائی روٹ پہ جا رہے ہیں آپ تائی روٹ کی مین تائی روٹ پہ مت کھڑے کریں اب تائی روٹ کے پیچھے چلے جائیں آپ کو جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ جگہ مل جائے گی اور آپ اپنا کام اس میں کر سکتے ہیں آپ کو پارکنگ کی فیز بھی نہیں دینی پڑے گی بات یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں بہت جلدی ریزلٹ مانگنے والے لوگ ہیں صبر نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں میں سے صبر نکل گیا ہے تو بھائی آپ لوگوں کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور اچھے اخلاق سے بات کریں اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ پھر اپنے پرسنل ایکسپریئنس ہے اس کی بے حافتے بتا رہا ہوں میں خود کر چکا ہوں اپنے ایکسپریئنسز آپ کو شیئر کر رہا آپ یہ اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا دعاوں کی درخواست ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ